السلام علیکم میں انشورنس کنسلٹنٹ آیاز محمود آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں میں آج پھر سے موجود ہوں سٹیٹ لائف کے ایریا مینجر انیس مہدی صاحب کے پاس تو انیس صاحب آج ایک بہت ہی تڑکتا پھڑکتا سوال لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر ہماری جو انشورنس کی فائل ہے جو انشورنس کا ڈاکومنٹ ہے وہ گم ہو جائے چوری ہو جائے جل جائے یا پھر وہ کہیں رکھ کر اس کو بھول جائے یا ان کے بچے اس کو کہیں ادھر ادھر کر دیں یا ان کی وائف سے وہ کہیں اوپر نیچے ہو جائے تو اس کا کیا حال ہے ڈبلیکیٹ فائل نکالنے کا یعنی کہ سمپل آپ کا کوئیشن یہ ہے کہ فائل اگر گم جائے اس کو ڈبلیکیٹ ہم کیسے حاصل کر سکے بلکل ایسی ہے اچھا یا صاحب یہ جو پالیسی کی دستاویز ہے نا یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ آپ کو انتہائی سمجھ لیں کہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے آپ نے اس میں کتائی نہیں کرنی اگر یہ گم جائے جو وجوہات آپ نے بیان کی ہیں اس کی نظر ہو جائے تو پھر اس کو ڈبلیکیٹ حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار کو فالو کرنا پڑتا ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں جیسے آپ کے ضروری کاغذات ہوتے ہیں یہ ریجسٹری ہوتی ہے گاڑی کے کاغذات تو اسی طرح یہ آپ کی انشورنس پالیسی کے کاغذات بھی ضروری ہوتے ہیں اگر یہ گم جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ جاننا ہے کہ آپ کو اگر تو پالیسی کے ڈبلیکیٹ فائل نکلوانی ہے اس کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اگر آپ نے پالیسی ختم کرنی ہے یا پالیسی میچور کرنی ہے تب بھی آپ کوئی پالیسی کے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ پالیسی کے ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ہم بات کرتے ہیں نارمل پالیسی ڈبلیکیٹ پالیسی حاصل کرنے کے طریقے کو پالیسی کی فائل حاصل کرنے کے طریقے کو بلکل پالیسی کی فائل آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پالیسی کا نمبر بتاؤنا چاہیے اگر وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ہمارے زونال آفیس میں آئیں اپنے شناختی کارڈ نمبر کے اگینس اپنی پالیسی نمبر کو ٹریک کریں جیسے پالیسی نمبر آپ کے سامنے آئے گا اس کا سٹیٹس بھی نکل آئے گا پالیسی کی ڈبلیکیٹ فائل بنانے سے پہلے آپ کی پالیسی انفورس ہونی چاہیے ایکسٹیف ہونی چاہیے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پہلے انہوں نے اپنا آئیڈی کارڈ لے کر کس دیپارٹمنٹ میں جانا ہے کسی بھی زونال آفیس میں پاکستان میں ہمارے پی ایچ ایس انکوائری میں چلے جائیں جہاں پہ پالیسی کا سٹیٹس دیا جاتا ہے پالیسی ہولڈر سرزیس دیپارٹمنٹ میں جہاں پہ پالیسی کا سٹیٹس دیا جاتا ہے وہ آپ کی سین ایسی کے اگینس پالیسی نمبر جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے اس کا سٹیٹس بھی نکل آئے گا اور اگر وہ پالیسی انفورس ہے صحیح ملک چل رہی ہے اس کی وہ منجمید نہیں ہوئی اگر منجمید ہے تو اس کو پہلے بحال کروانا ضروری ہے صحیح جب آپ بحال کروانے گے یا اگر وہ انفورس ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے اخبار میں گنشدگی کا اشتہار دینا ہے صحیح وہ کس قسم کا اشتہار ہوگا جی وہ اس کا فورمیٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں صحیح اس میں جس مقصد کے لیے آپ یہ فائل نکلوارے ہیں اگر ڈبلیکیٹ فائل کے لیے نکلوارے ہیں تو اس میں صرف ایک جو ہے نا لفظ کا آپ نے وہ چینج کرنا ہے کہ جیسے کہ آپ یہاں پہ نیوز پیپر میں دیکھ سکتے ہیں کہ انڈ پہ لکھا ہے کہ مسنا کو پالیسی ڈبلیکیٹ جاری کر دی جائے گی صحیح یا مسنا کو پالیسی کے سرنڈر کلیم ادا کر دیے جائے گا صحیح یا مسنا کو پالیسی کو مچورٹی کلیم ادا کر دیے جائے گا ٹھیک ہے یہ ایسے یعنی کہ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو پالیسی کی فائل کی ضرورت ہوتی مچورٹی کے وقت پالیسی سرنڈر کرتے وقت یا پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈاکومنٹ گھم گئے ہیں ڈبلیکیٹ آپ بنوانا چاہتے ہیں تو ڈبلیکیٹ کے حوالے سے بھی آپ کو یہ ڈاکومنٹ ایزیٹس مل جاتے ہیں ایک مہینے تک آپ نے انتظار کرنا ہے اور اس اخبار کو جس میں آپ نے اشتہار دیا ہے مکمل اخبار سنبھال کے رکھنا ٹھیک ہے اس کا پی ڈی ایف فارمیٹ یا سوفٹ کاپی جو ہے اس کی نہیں چلے گی ہارڈ شیپ میں اپنے اخبار کو ایک مہینہ سنبھال کے رکھنا ہے ٹھیک ہے جب ایک مہینہ مکمل ہو جائے گا تو دو طرح کے جو ہے سٹام پیپر فارمیٹ لگتے ہیں پالیسی ڈاکومنٹ لاس انڈیمنٹی کے ہوتے ہیں فارمیٹ صحیح وہ آپ کو ہمارے آفیس میں مل جائیں گے یا آپ ہم سے رابطہ کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں وہ سو سو روپے والے سٹام پیپر کے اوپر آپ نے پرنٹ کروانے ہیں ٹھیک ہے اور ایک سادے کاغس پہ درخواست لکھنی ہے مینجر پی ایچ ایس پالیسی ڈاکومنٹس گھم گئے اور میں وہ پالیسی ڈاکومنٹ ڈبلیکیٹ بن مانا چاہتا ہوں یہ درخواست اس کے سی این ایسی کوپی لگائیں آپ کے ساتھ دو سٹام پیپر ہوں گے سو سو روپے والے جس پہ فورمیٹ جو ہے وہ آپ نے درج کروانا ہے اور اخبار کا مکمل اخبار جس میں آپ نے اشتیار دیا تھا اور جب وہ آپ مکمل کر لیں گے اس کو تو پھر آپ نے پی ایچ ایس آلٹریشن سیکشن میں جانا ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں لے کے ہر زونل آفیس میں مطلب ایک پی ایچ ایس آلٹریشن سیکشن ہوتا ہے بلکل کہ وہاں لے کر جائیں گے تو وہ آپ کو آپ کے پالیسی سمشورٹ کے مطابق جو ہے نا وہ جو ریوینی سٹیمس لگتی ہیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ سٹیمس لگیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے ٹوٹل سمشورٹ کے 0.3% ہوتا ہے یعنی کہ پانچ لاکھ کی پالیسی ہے تو اس پہ پندرہ سو روپے کی سٹیمس لگیں گے ٹھیک ہے دس لاکھ سمشورٹ کی پالیسی تو تین ہزار کی سٹیمس لگیں گے ٹھیک ہے ان ریوینی سٹیمس کی جو ہے وہ ایک واؤچر آپ کو بنا کے دیں گے اور سات پچیس روپے آلٹریشن فیز اچھا اچھا وہ آپ نے اچھے کیش کاؤنٹر پہ جمع کروانی ہے اور ریسید لاکھے آپ نے ان کو دے دینی ہے وہ سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو ڈوپلیکیٹ ڈاکومنٹ ملہب ریسید جو ہے آپ نے پی ایچ ایس آفیس میں دے دینی ہے آلٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ادھر دے دینی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اپنی جو کاغذات ان کو سبمٹ کرنا ہے اس کی ریسیونگ لے لی جائے گا اور ایس پر سٹویشن وہاں پہ تقریباً ایک مہینے کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو اریجنل جو ڈاکومنٹس گھمے اس کی ڈوپلیکیٹ ڈاکومنٹس آپ کو تیار کر کے آپ کے ہینڈ نوبل کریں یہ اس کا طریقے کار ہے سارا تو ناظرین آپ نے یہ طریقے کار سارا سن لیا ہے اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو آپ اس ویڈیو کو ریورس کر کے دوبارہ ایزی لی دوبارہ جتنی طرح چاہیں دیکھ سکتے ہیں تو اگر اس ویڈیو سے آپ کا کوئی فائدہ ہوا ہے آپ کو کچھ چیزوں کی سمجھ آئی اور آپ ڈوپلیکیٹ فائل نکالنے کے قابل ہو گئے ہیں اپنی تو آپ اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا کیونکہ اس سے ہی یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے گی جن کی وہ مزید جن لوگوں کی فائلز گمی میں ہیں اور وہ ڈوپلیکیٹ فائل جو ہے سٹیٹ لائف کی وہ لینا چاہ رہے ہیں پالسی کی اچھا اگر آپ کو یہ ویڈیو کے اندر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے سوال لازمی پوچھ سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دے کر خوشی محسوس کریں گے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں سٹیٹ لائف کے کلائنٹس کے لیے اس چینل پر بہت کچھ جو ہے وہ آپ کو سننے کو اور دیکھنے کو ملتا رہے گا تو ابھی کے لیے اللہ نگے بان آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں